بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم کینوز و ڈاکٹر کامران میں خوش آمدید دن چینل کے ناظرین کے ساتھ ایک نیا دن اور ایک نیا پروگرام ناظرین آج ہمارے مہمان پروفیسر الفرید زفر صاحب ہیں ڈاکٹر ساب پرنسپل ہیں امیر الدین میڈیکل کالیج اور پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ لاہور کے اس کے علاوہ ڈاکٹر ساب چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں لاہور جینل ہاسپٹل کے ڈاکٹر ساب کا تعلق شعبہ گائنی آپ سے ہے اور گزشتہ ایک دہائی سے بھی زائد عرصے سے وہ بطور پروفیسر اپنی ختمات سر انجام دے رہے ہیں ڈاکٹر ساب قبل ازیم قلیدی اوتوں پر اپنی ختمات سر انجام دے چکے ہیں جن میں بطور فاؤنڈر وی سی یعنی بائنی وائس چانسلر اور پرنسپل فیصلہ باد میڈیکل یونیورسٹی اور بطور پروفیسر فاطمہ جنہ میڈیکل یونیورسٹی میں بھی ان کی ختمات شامل ہیں ڈاکٹر ساب السلام علیکم and a very warm welcome in the program سر بہت سی کسیر الجہتی آپ کی ذمہ داریاں اور ایک بڑے ہاسپٹل کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں پرنسپل بھی ہیں امیر اوتین میڈیکل کالج کے پوسٹ ریجوئٹ میڈیکل انسٹیٹوٹ جو ہے اس کو بھی آپ ہیڈ کر رہے ہیں تو سر سب سے پہلے ہمارے عام ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ ان اداروں جن کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں اس کی مختصر تاریخ کیا ہے لاہور جنرل ہاسپٹل کی ہم آپ کی زبانی سننا چاہیں گے اور امیر اوتین میڈیکل کالج نسبتاً ایک نیا میڈیکل کالج ہے اس کی بھی جو ہے ہسٹری ضرور بتائیے جی سر بسم اللہ الرحمن رہی لاہور جنرل ہاسپٹل کی جو تاریخ ہے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ ہاسپٹل کے طور پر شروع میں سٹارٹ نہیں ہوا تھا یہ سٹارٹ ہوا ہے از بیگرز ہوم اور جیسے پاکستان جب مارزہ وجود میں آیا تو اس وقت گورنمنٹ نے سوچا بیچ میں جو بیگرز تھے کہ ان کے لئے بیگرز ہوم بنایا جائے ٹھیک ہے تو لاہور جنرل ہاسپٹل کی جگہ ایک بیگرز ہوم پروپوز ہوا اور ففٹی سیون ففٹی ایٹ میں اس کا پہلے افتتا ہوا جو سکندر مرزہ صاحب کی اہلیاں تھی میسیز ناہید مرزہ انہوں نے افتتا کیا ٹھیک ہے پھر نیچلی جیسے عبادی زیادہ تھی اور ہیلتھ کی جو میٹنگز ہوئیں تو اس میں سوچا گیا کہ ہاسپٹل کی ضرورت ہے لاہور شہر میں تو پھر اس کو اس وقت کے جو گورنر تھے اختر حسین صاحب انہوں نے ففٹی نائن میں پھر اس کا انیوگریشن کر دیا فور ہاسپٹل ٹھیک ہے اسی کنسٹرکشن جو تھی وہ بیگرز ہوم کے طور پر ہوئی ٹھیک ہے بلکل ٹھیک لیکن اس میں پھر ایک ہاسپٹل سٹارٹ ہوا اور نیچلی عبادی بڑھتی گئی اور یہ ہاسپٹل ایک ایکسلنس کی طرف چلتا گیا گریجولی شروع میں پہلے یہاں رستے کی بھی پرابلم تھی پھر بریجز بن گئے یہاں ریلوے ٹریک تھا ایکسیسیبیلٹی واقعی ایک مسئلہ رہا ہے تو اس میں ریلوے ٹریک تھا اس کا پھارٹک کافی دیر بند ہوتا تھا اس طرح کی ایشوز تھے لیکن پھر وہ ساری اس کی کمیوٹنگ کی پرابلم بھی سالو ہوئی اور گریجولی شروع میں نیورو کا اس کا بہت ایک بڑا نام ڈیویلپ ہوا اور وہ چیزیں پھر گریجولی ڈیویلپ ہوتے گئیں پھر اور سپیشیلٹیز آگئیں تو پھر اب ہمارا جو ہے وہ اس وقت امیر ادین میڈیکل کالج کا وہ آٹھا سیشن چل رہا ہے تو یہ دوزار یارہ بارہ میں سوچا گیا کہ یہاں ایک میڈیکل کالج بھی ہونا چاہیے اور اس پہ جاسے کہ عبادی ہماری بہت زیادہ بڑھ رہی تھی اور یہ ایک ہاسپل تھا جو کہ بہت ڈیویلپ ہو چکا تھا اور پوسٹ گریجویٹ انسٹیوٹ تو اس میں چلی رہا تھا تو خیال تھا کہ انڈر گرانڈ بھی سٹارٹ کرنا چاہیے تو وہ پھر ہمارا اب آٹھا سیشن چل رہا ہے اور لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہمارے کافی زیادہ ہم دو چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں ایک تو نیچلی ہماری جو پور پاپولیشن ہے اس کے علاقے سے ایک پرابلم ہے کہ ہماری میٹرنل ہیلتھ کی ایشیوز ہیں کوئی چائل ہیلتھ کی ایشیوز ہیں یہ آج اس پر بھی ہم آپ سے بات کریں گے پیری نیٹل پرابلم چل رہی ہیں نیو نیٹل پرابلم چل رہی ہیں اور پلاس ہمارے کیوں گے ایک پاپولیشن ایکسپلوجن ہے اس کو کیسے لیکن سائیملٹینیس لی ہمیں یہ بھی پلان کرنا جیسا بھی اتا اور ایمان صاحب ہی کہہ رہے تھے ہمیں سینٹر آف ایکسیلنس بھی ڈیویلپ کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ جب تک ڈیویلپ نہیں کریں گے آپ کے ریوی نیو بھار ہی جاتا رہے گا آپ جب تک ٹکنالوجی نہیں لے گی آئیں گے آپ ڈیویلپمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کوئی پیسہ بھار جائے گا اور برین ڈرین بھی ہوگا برین ڈرین ہوگا ہم کوشش یہ کر رہے ہیں یہ ہمارا جیسے پوسٹ ریجوٹ میڈکل انسٹیوٹ ہے اس میں ایمفلز ہو رہے ہیں اس میں پھر ڈپلوماز ہو رہے ہیں جیسے گائنی کا ڈی جو ہے ڈی اے لو ای انٹی کا پھر ڈی اے انسیزیا کا اس طرح افتلمالوجی کے ڈیفرن ڈپلوماز ہو رہے ہیں پلس ایم 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 ڈی یہ انسٹیوشن جو ہے it's one of the first institutions جہاں ایم 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 پہلے ہو رہا تھا اور آگے پی ایش ڈی کا بھی ہم ایک اگر ہم ایک پلان میں جا رہے ہیں ابھی ہم آفلیی ایم 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 وہ یا ایم 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 کرے نیکس پروگرام جل رہا ہے کہ ہم پی ای شکلے کے لئے ہیں ہمارے بارے کافی زیادہ سٹوڈنٹ پوس گریجوٹ ڈگریز اور ڈیپلوماز کے فارنرز ہیں کونپال سے ہیں میڈلی اس سے ہیں پھر مالدیپ سے ہیں پھر سری لنکا سے ہیں میڈلیس سے کافی سارے ملکوں سے ہیں عرب ممالک سے ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک عزاز کی بات ہے کہ آج بھی جو ہے ہمارے ملک میں ایسے ادارے موجود ہیں کہ ان کی جو ہمارے باہر کے دوست ممالک کے جو سٹوڈنٹس ہیں میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں ان کی یہ ڈیسٹینیشن آف چوائس ہے جی بلکل افغانستان نے کافی سارے سٹوڈنٹس ہیں تو ہمیں اس ایریے میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک ہب ڈیویلپ کریں اور اس پہ ہم ٹیکنالوجی پہ بھی فوکس کر رہے ہیں ہم نے ایک بڑی لیٹس سٹیٹ آف دی آرٹ ایک کریئٹ کی ہے ریسرچ لاب جس میں ہمارے پاس دی این اے مایکرو ارے طور امان صاحب نے کافی زیادہ چیزیں بیج میں ایکسپلین کی فش ٹیکنیک آ چکی ہے بریکہ کا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا پہلا انسٹیجوشن اس پا پاکستان میں جہاں بریکہ ون اور بریکہ ٹو جس میں پریسٹ کا اوویرین کا اور کولون سی اے کی ریسرچ ہے وہ ہمارے پاس پرائیمرز اس کے آ چکے ہیں اور اس کا ہمیں ایک بریکہ بورڈ بنائے لگے ہیں ٹیک ہے تو اس طرح مختلف اور ہمارے پاس ففٹی ٹو اونکو جینز کے اس پر پرائیمرز اویلیبل ہیں جن کے اوپر ہم ریسرچ کر رہے ہیں سارے انسٹیوشنز کو بلائیں گے ان کے ہم بورڈ شروع کریں گے ہماری کوشش اور پلس ہم نے ہماری انٹروینشنل نیورو ریڈیالوجی بھی چل رہی ہے جس میں کہ آپریشن کے بغیر آپ کلوٹ کو یا ہیمریج کو سیل کر سکتے ہیں اور میرے خیال ہے یہ پاکستان میں بہت مادود چند ادارے ہیں جن میں یہ فیسلٹی پبلک ہاسپٹلز میں بات کروں اویلیبل ہے اور ایس میں ہم گورنمنٹ کے شکر گزار بھی ہیں کہ کوئل تھوڑی سی مہنگی آتی ہے لیکن اس کو سی ایم آفیس اور ہماری میڈم منسٹر جویں یہ لوگ اس کی فرنائی کے رینج کرتے ہیں اور یہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ لوگوں کو مل رہا ہے حالانکہ کوئل کی پرائس کافی زیادہ ہے اس طرح ہمارے انڈوسکوپک سرجری ہو رہی ہے جس میں ماری گائنی میں بھی ہو رہی ہے سرجری میں بھی ہو رہی ہے اور اب یہ کانفرنس بھی چل رہی ہے اس میں ورکشپ بھی ہوئی ہیں تو ہم نے ہر سپیشیلٹی پیڈیائٹکس میں ہماری بڑی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اور نیکسٹ فیلوشپس کرا رہے ہیں پھر اس طرح یعنی سیکنڈ فیلوشپ پھر آفترمولوجی میں بھی سیکنڈ فیلوشپ آ رہی ہے تو چیزیں اس کی کافی زیادہ ڈیویلپ ہو رہی ہیں ہم جو بیسکس کی لیبز ہیں ان کو ہم کافی زیادہ امپروف کر رہے ہیں پھر جیسے تاور ایمان صاحب نے ابھی تکنالوجی اکا میں نے فیصلہ باد میں ہنڈرڈ سٹیشنز کی آئی ٹی لیب بنائی تھی فور سٹینٹس نرسز جس وقت آپ وہاں پہ بانی وائس چانسلر سے وہ چیز ہم نے اب اس کا مقعدہ فیننس کے ساتھ میٹنگ کی ہے تو اگلا سٹیپ ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک ہنڈرڈ سٹیشنز کا آئی ٹی لیب بنائیں گی ریپلکہ اور فیصلہ باد میڈیکل یونیویسٹی اسی طرح اس کو کوشش ہم کر رہے ہیں کہ زیادہ اس کو براڈر اس پر لے جائیں اس میں ہمیں ایک سیکشن نرسنگ کے لیے کر رہے ہیں اور یہ ایک ڈاکٹرز کے لیے ہوگا جس میں سٹوڈنٹس ہیں انڈر گراد پوسٹ گراد پھر سینئر پوفیسرز مقصد یہ کہ جب آپ اور میں ڈاکٹر باندے تھے تیچنگ سسٹم ڈیفرنٹ تھا بلکل ٹھیک ہے یہ آئی ٹی اس پر نہیں تھی اس پر یہ جنرلز نہیں تھے اب انٹرنیشنلی یہ ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے آپ کے پاس یہ فیسیلیٹی ہونے چیز آپ کسی بھی جنرل کو ایکسس کر سکے اور اس کی سبسکرپشن ہمارے پاس آئے گی پلاس یہ کہ اس وقت صرف ٹیکس بک ٹیچنگ تھی دوسری چیزیں نہیں تھی اب ٹیچنگ کے میتھوڈالوجی میڈیکل کے لیے بلکل ڈیفرنٹ ہو چکی بلکل ڈیفرنٹ اور اب واقعی ہمیں نساب یا میڈیکل کریکلم یا جیسے کہا جاتا ہے طبی نساب پر ایک دفعہ اثر نو کام کرنے کی ضرورت ہے اور سنس آپ کا ایک طویل تجربہ ہے اور آپ بڑے کلیدی عدوں پر رہ چکے ہیں اکیڈمکس میں آپ کا ایک نام ہے تو یقینی طور پر ہم آپ سے سننا چاہیں گے کہ اس حوالے سے کیا کام ہونا چاہیے کیونکہ بہرحال ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں بہرحال کرنا ہوگا نساب کے ساتھ دیکھیں جی اس میں دو تین قسم کی ڈیویلپنٹس ہیں ایک تو یہ کہ ہمیں جو یہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے اس میں آپ کے جو رورل ایریاز ہیں اور ٹی ایچ کیوز ہیں ڈی ایچ کیوز ہیں وہ آپ کے انسٹیوشن سے لنکٹ ہو سکتے جسے ہم ٹیلی میڈیسن ایک سرجری انڈیا میں ہو رہی ہے جو سرجری کر آ رہا ہے وہ جیمنی میں بیٹھا ہو تو ہمیں ایک تو ٹیلی میڈیسن پہ کام کرنا چاہیے اور وہ ٹیلی میڈیسن کے سیشنز آپ ٹی ایچ کیو ڈی ایچ کیو بی ایچ یوز ان کے ساتھ ایک لنکٹ ہونا چاہیے ہم اور ہر انسٹیوشن میں ویڈیو کانفرنسن کا سسٹم ہونا چاہیے اور وہ لنکٹ ہونا چاہیے آپ کے روری آریا سے تاکہ وہ جو بھی پرابلم ہو امیجیٹلی سوٹ اوٹ ہو اور پلس ان کے پاس ایک ہاتھ لائن بھی ہو کہ وہ اگر پرابلم سولو نہیں ہو رہی تو امیجیٹلی وہاں سے پیشنٹ اٹھانے اور ٹرشری میں لے آنے اور تاکہ یہ ایک حولسٹک ایک ریفرل سسٹم ڈیویلپ ہو جی جی ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ گورنمنٹ نے سٹارٹ کیا ہے پیشنٹ اٹھاتی ہیں اور وہ جو نیرس ڈی ایشی ادھر لے آئیں گے یا ٹرشی کیر میں لے آئیں گے پھر جو آپ کو سسٹم آف ٹیچنگ ہے ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے کہ آپ لیٹس اے ایک سٹوڈنٹ ہے ابھی جی سے آپ ڈاکٹر بنا رہے ہیں ہمارے ہاں زیادہ پہلے کریمنگ اپ اور وہ رٹہ والا سسٹم چلتا تھا کہ اب سسٹم آف اگزیمنیشن پروپر کلینیکل وارڈ اٹینڈ نہیں کی یا آپ نے پروپر پیشنٹ نہیں دیکھے ہینڈز آن پریکٹس نہیں کی آپ کر ہی نہیں سکتے میں نے میں کیوں اس کی فیور میں آگے بتاتا ہوں کہ تھوڑا ہم کیسے اسے کر رہے ہیں تو ہم بیسی کے لیے اب جا رہے ہیں موڈولر انٹیگریٹر سسٹم اس میں یہ ہے کہ آپ کو فرسٹ یر سے آپ پی کلینیکل اٹیچمنٹ سٹارٹ ہو جائیں گی آپ کو پلس کیسے دیکھنی ہے بلڈ پشک کیسے دیکھنی ہے کلینیکل اگزیمنیشن کیسے دیکھنی ہے پیشنٹ کو کوئی میتھڈ وہ اور پھر اگر آپ انیٹمی کا ایک آرگن لیٹ سے آپ لیور پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کی جو آگے آپ کو سرجری یا میڈیسن میں لے جائیں گے وہ آپ کو اسی سپیشیلٹی میں لے جائیں گے یہ نہیں کہ آپ کو وہ ادھر لیور پڑھا رہے ہیں انیٹمی اور وہاں آپ کو یورالوجی میں لے جائیں یا آپ کو سکن میں لے جائیں ٹھیک ہے تو چیزیں ایک انٹیگریٹ ہوں گی اور کانٹی نیوم جیسے ہم کہتے ہیں اس طرح چلیں گے جیسے لٹسے کہ وہ کارڈیک سیکل پڑھا فیزولوجی میں تو پھر وہ کارڈیالوجی کی ہی جا کے پیشنٹ دیکھیں ٹھیک ٹھیک جب وہ پاس ہو تو اس کا ایک لیول و خدا کا شکر ہے ہم اگر اپنے ہمسائے ممالک سے کمپیر کرے پاکستان کا ڈاکٹر اگر اپلائے کرے یوکے یوئسے اور انڈیا کا اپلائے کرے پاکستان کا امیجیرلی پک ہوتا ہے پلکل صحیح اس میں کوئی شک نہیں اور یہ بڑے قابل فخر ہے ہمارے لیے اور یہ ہم نہیں کہتے یہ دنیا مانتی ہے اچھا سر ایک اور بات جو آپ کے انسٹیٹیوٹ کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے کہ یوجلی جب طبیعی دارے بنتے ہیں تو انڈر گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں اور انڈر گریجویٹ سے وہ پوسٹ گریجویٹ کی طرف جاتے ہیں یہاں پہ جو ہے فلپ سائیڈ ہے کہ آپ کے پاس پہلی پوسٹ گریجویٹ تھا اور بعد میں آپ انڈر گریجویٹ کی طرف آئیں لیکن بہرحال اس میں ایک مصبت بات بھی ہے کہ آپ بہت سے تجربوں سے اور ایکسپیرینچل لرننگ ہے اس کو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب پوسٹ گریجویٹ میں جاتے ہیں تو کہاں پہ انڈر گریجویٹ لیول کا جو پوسٹ گریجویٹ سے حقیقتاً ایک بریج کو کس طرح اثر نو جو ہے اس کو مضبوط کیا جا سکتا ہے تو سر اس حوالے سے بتائیے دیکھیں سر اس میں ہماری جو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہماری جو میڈم منسٹر ہیں ہمارے وزیر اعلہ ہیں کیونکہ پنجاب ایک ہیلتھ سبجیکٹ ہے ان سے جو ہماری میتنگز چلی ہیں گنمنٹ نے ہمیں ایک پیس آف لینڈ دی ہے جو کہ ال جی اچ سے آٹھ دس کلومیٹر آگے اور وہ ایک بہت بڑی لینڈ ہے جو کہ ٹو تھاوزن کنال سے زیادہ ہے ہم بیسیکلی جو ہمارے چیف منسٹر کا اور ہیلتھ منسٹر کا ویشن ہے اس میں ریفارم صرف ہم نے اس کی ایم بی بی ایس کی ہی نہیں کرنی ہم نے نرسنگ ریفارمز کرنی ہم نے پیرا میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں جو ہمارے ساتھ ادارہ چلنا ہے ہم نے پیرا میڈکس کی ریفارمز کرنی ہم نے پوسٹ ایرائیوشنی ریفارمز کرنی ٹھیک ہے کہ ہمارے جو پی ایش ڈی پروڈیوس ہوں وہ پی ایش ڈی کالیٹی پی ایش ڈی ہوں نے یہ نہیں کہ اس نے ریسرچ کر لی کہ انڈر ڈبل اوٹی کھا لی اور اس کے بعد سال کے بعد ہی مغلوبن کتنا ہوگی اس طرح کی ریسرچ ہم نہیں چاہتے پہلے کچھ جگہوں پیسی ہو رہی ہے ہم جو ریسرچ لائبز اسٹیبلش کر رہے ہیں ایسی ریسرچ اس کا ٹینجبل جو ہے فائدہ حوالے عوام کو عوام تک اس کے سمراد پہنچ سکیں اور ہیلتھ کیئر سسٹم میں وہ کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے اپنی کانٹریبیوشن کر سکیں اس کی کانٹریبیوشن دو قسم کی ہوگی ایک تو نیچلی آپ کی پاپولیشن کو بھی بینیفٹ ہوگا یہ پیپر جب پبلش ہوگا انٹرنیشنل جنرلز میں آپ کے انسٹیوشن کی ریٹنگ بڑھے گی وہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں یہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو یہاں انوائٹ کرنا شروع کیا ہے کہ وہ دیکھیں کہ ہمارا کتنا ورکلوڈ ہے بالکل وہ اتنے ورکلوڈ کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ بھی نہیں ہے کہ ہمارا UK USA میں آئے تو ہم اسے کیسے کنٹرول کریں کیسے کنٹرول کریں یہاں پہ کنٹرول اور کیسے ہنڈل کریں کیسے ہنڈل کریں ہم جو اب ریفارمز کر رہے ہیں اس میں اس کو ایک جگہ پہ نرسنگ پی ایش ڈی ہونی چاہیے کل میں نے میٹنگ کیا ایک میٹنگ کل کیا ایک میٹنگ دس دن پہلے کیا کہ نرسنگ کا یہ پی جی ایم ہے اور امیر اوزی پہلا انسٹیوشن ہوگا جو نرسنگ جنرل شروع کرے گا ٹھیک ہے ہم نے نرسنگ جنرل کے لیے بھی دو میٹنگ کر چکے ایک میٹنگ کل بھی کیا نرسنگ ریفارمز پوری لارے ان گرمنٹ is on it کہ نرسنگ ریفارم آنی چاہیے نرسوں کو انٹرنیشنل ایکسپوئیر کے لیے بھی بھیج رہے ہیں وہ پہلے ال جی سے ہی جائیں گی ٹھیک ہے ٹو ٹو منس کے لیے یو کے جائیں گی سنگپور جائیں گی یو سے جائیں گی دیکھیں گی کہ ہمارا ان کا ڈیفرنس کیا ہے ٹھیک ہے ان کا کوئی رسپونس کیا ہے پیشنٹ کی کیا ہے اور ہمارا ان کا کیا فرق ہے ٹھیک ہے اور اگر ان کو لگے گا کہ ہم وہ کوئی چیز ان کی بہتر ہے تو وہ ہم پاکستان میں امپلیمنٹ کریں گے ہم کوشش کریں گے ان کی نرسز کو بھی لینا کہ ہمارا ورکلوڈ بھی دیکھیں اس ورکلوڈ میں کام کر کے چیزیں کیسے برو ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارا پیرامیڈکس کا بہت بڑا کالج اس میں ڈیزائن ہوا ہے ٹھیک ہے وہ پیرامیڈکس کا علیہ دا سے ہے کیونکہ یہ ایک چیز ایسی ہے کہ انٹرلنکڈ سر ہو ہی نہیں سکتا کہ ہیلتھ جو ہے صرف ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور نرسز جو ہیں وہ الگ الگ سفیر میں کام کریں اٹس اہ ہولیسٹک اپروچ اچھا اس میں یہ پورا ایک وہاں سینٹر بنے گا اور سینٹر آف ایکس یہ اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انڈر ون روف لے کے آئیں اور اس میں نیچلی آپ کو ایچ آر کی بھی پرابلم نہیں رہے گی کمیوٹنگی بھی پرابلم نہیں رہے گی اور آپ ایک ہیوج ریسرچ لیب بنا سکتے ہیں جسے ہر ٹیر اپنے طور پر یوز کر سکتا ہے آپ ایک ای لیبریری بنائیں آپ دو سو کمیوٹر کی بنا دیں سیکشن رکھ دیں یہ نرسینگ کا یہ پیرامیڈکس کا یہ انڈرگراد کا یہ پوسٹ گراجوٹ کا یہ پروفیسرز کا تو اس کے اوپر ہم نے کام انشاءاللہ انشاءاللہ دوزار بیس میں اس کی جو ورکنگ ہے اور اس کے فنڈز وہ سینکشن ہو جائیں گے میرا دیکھیں پاکستان کی دو تین پرابلم ہیں جس پر پرائیم منسل صاحب نے بڑا فوکس کی اور بہت اچھا کیا ہے انہوں نے اپنی جو پہلی سپیچ تھی اس میں پی ایم صاحب نے کہا کہ جی ہماری بچوں کی سٹنٹرک گروت ہے ہماری مائیں جو ہیں ان کی پرابلم چل رہی ہیں اور ہمارے یہ مختلف ایشوز آ رہے ہیں نیچلی میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز جو ہیں یہ کریم آف دا نیشن ہے یہ اینی کا گام ہے کہ اس نیشن کو سمواریں بھی اور سنبھالیں بھی بالکل ٹھیک تو ایک تو فوکس اس پہ ہے اور اس پہ گممنٹ نے بہت بڑا ایک فنڈ بھی کریٹ کیا ہوا ہے میٹرنل ہیلتھ اوپر پروبنس کا بھی بہت فوکس ہے اور پی ایم صاحب کا اپنا بھی بہت فوکس ہے ہماری اس سال کے اگر آپ یونیس ایف کا اوڈیوی ایچو کا فگر لیں تو لاسٹ یئر پاکستان کا ون سیوڈی ایٹ تھا انڈیا کا ون سیوڈی فور تھا اس سال پاکستان ون فورٹی ہے اور انڈیا جو ہے ون فورٹی ایٹ ہے ہم اس میں ان سے اس سال بہتر ہو چکے اور اس سال ویدن ایئر ایک ڈراسٹک یہ ایک بڑی بڑی کامیابی ہے ایک ڈراسٹک چینج آئی ہے کہ آپ کا ون سیوڈی ایٹ سے ون فورٹی یہ چیزیں اس لیے میں کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ اتنا زیادہ چل رہا ہے ہمیں جو پاوسٹیف چیزیں وہ ہائیلیٹ کرنی چھئی ایک سو اٹھتر سے ایک سو چالیس بہت بڑی بات ہے اتنا بڑا چینج پچھلے بیس سال میں کبھی نہیں آیا جو اس سالک ہے ہماری پہلے چار سو سو پر تھی پانچ سو سو پر تھی سات سو سو پر تھی کافی عرصہ ٹو سکسٹی پر ہنڈر تھاؤزن رہی ٹھیک ہے میٹرنل موٹیلیٹی میٹرنل موٹیلیٹی ٹھیک ہے یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ زجکی کے دوران خواتین کی امواد کی شرع امواد کی شرع اب اس سال ایک یہ میں عوام کو بھی آپ کے توسط سے ہم جو ایس ڈی جی گولز ہیں سسٹینیبل ڈیویلپنٹ گولز اس میں جو پہلے ایم ڈی جیز ہوتے تھے ملین ڈیویلپنٹ گولز اس میں صرف جو انڈر ڈیویلپٹ کنٹریز تھیں ان میں سے سیون کنٹریز تھیں جو آئیں جن میں سے انڈیا پاکستان ایفریقہ نہیں تھا لیکن ایس ڈی جیز اس لیے آئے کہ یہ اوورال ایک ہولیسٹک جیسے آپ نے کہا اپروچ ہونی چاہیے اور دوزار تیس ہمارا گول ہے تو ہماری کوشش ہے کہ یہ ہم اس کو اپنی گنٹری کو دوزار تیس تک ان کا گول ہے کہ انٹرنیشنلی سیونٹی ہونی چاہیے پر ہنڈر تھا ٹھیک ہے تو ابھی دوستہ سولہ ہیں ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے ہم اس سیونٹی کو میچ کریں بلکل ٹھیک ہے لیکن بہرحال ہم پانچ ساتھ سو سے نیچے ہوتے ہوئے اس وقت جو ہے اس پر آئیں دوسرا جو اس وقت ضرورت ہے انسٹیوشنز کو سینٹر آف ایکسلنس تو رن کرنا ایک ضرورت ہے کیونکہ جیسے تاور ایمان صاحب نے بھی کہا کہ آپ ٹیکنالوجی آپ کو کرنی ہیں سیملٹین ویسری ہمیں اپنے اداروں سے نکل کے غریب عوام کے دوستپ پہ بھی جانا ہے ٹھیک ہے اور وہ جب تک ہم نہیں جائیں گے میں اب مثلا ہم اب سٹیڈی کر رہے ہیں کہ جو الگیچ ہے اس کی پاکٹس کہاں سے آ رہے ہیں جہاں پرابلم ہے ٹھیک ہے میں نے پچھلے تین سال ایک ویب سائٹ کریئٹ کی جو پورٹل تھا میٹرنر موٹیلٹی کے لیے جس میں ہم نے پورے پاکستان کا میرے پاس ڈیٹا ہے کہ میٹرنر موٹیلٹی دوہزار سولہ اور ستنہ کی کتنی ہے پورے کنٹری ٹھیک ہے اچھا اور ترچری ترچری کی اور کچھ اس میں ڈسٹرک ہیں اس سال جو میں نے اس پرائزنڈ سوسائیٹی آف گائنی کیا تھا اس سال اب ہم اس کو اٹھارہ انیس کا لے کے آئیں گے جس کو ہم فردر ترچری سے نگل کے اور اس میں ڈسٹرک کمائن کریں گے وہ پر ہم پی ایم صاحب کو اور سی ایم اور میڈم منسٹر کو ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں ٹائم دیں وہ ہم ان کو ڈیٹا پریزنٹ کریں گے اور پھر ساتھ میں ریمیڈی بھی دیں گے سولوشن بھی دیں گے چیزوں کس طرح اپروف کرنا ہے ٹھیک ہے it's not it should not be just پروفیسر صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ problem identification صرف کافی نہیں ہے بلکہ solution بھی جو ہیں وہ بھی propose ساتھ ہونی چاہیے کیونکہ problem identification جو ہے اس کے بعد جو اصل step ہے کہ اس کی solutions کیا ہونی چاہیے بالکل ٹھیک ہے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر الفریز زفر صاحب اس وقت ہوا ہے ایک short break کا ملتے ہیں ایک short break کے بعد stay tuned with us welcome back ناظرین break پر جانے سے پہلے ہم اپنے مہمان سے بات کر رہے تھے پروفیسر الفریز زفر صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سٹوڈیوز میں سر یہ مجھے بتائیے پروفیسر صاحب کہ یہ جو آپ کو تقریباً دو ہزار کنال جو ہے زمین حکومت پنجاب نے اتیا کیے لاہور جنرل ہاسپٹل کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اور اس میں توسی منصوبے کیا ہوں گے بہرحال دو ہزار کنال ایک طویل خطہ رازی ہے تو اس کے حوالے سے آپ ضرور بتائیے کہ ان دو ہزار کنال میں کون کون سے مزید جو ہیں آپ کے توسی منصوبے ہیں دیکھیں جی ایک تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم medical college undergrad لے جائیں گے پوسٹرڈ لے جائیں گے nursing college لے جائیں گے جس کو ہم کوشش کر رہیں گے آگے university میں بھی لے جائیں یعنی academic block سارے وہاں چلے جائیں گے paramedics جائے گا plus fifteen hundred bedded اور hospital ہم نے اس پر propose کیا ہے اس کا اب آگے feasibility بن نہیں ہے لیکن گمرنہ خالق اتنا ہونا چاہیے سی ایم صاحب کا اس کے اوپر فوکس ہے انہ خالق نئے plans hospital کے وہ start ہونے چاہیے کیونکہ کافی عرصے سے لاہور میں میرے خالق بڑے hospital کی ضرورت ہے اس میں میرے خالق یہ ایک بہت اچھا کیونکہ باہرحال جو عبادی کا دباؤ ہے اس کے حوالے سے اس تیزی سے public hospitals جو ہیں سرکاری hospital نہیں بنے جس طرح ان کو تیزی سے بننا چاہیے تھا جی دوسرا یہ ہے کہ یہاں جنرل hospital میں آپ کی جو قصور اور آگے کی ساری پیریفو ادھر رین ہوتی ہے آپ اگر جو انٹیریر سٹی کی hospitals ہیں ان سے اگر except میو ان لیڈی بلنکن باقیوں سے اگر compare کریں تو یہاں complicated cases زیادہ آتا ہے تو یہ ایک اس complicated cases کو deal کرنے کے لیے بھی ایک بہت اچھا step ہوگا کہ ہمارے پاس پھر ایک نیا ادارہ بن جائے گا اور وہ میں رہا ہے اگلے دس دس ایک سال کے لیے اس کو plan کریں گے اس پر جا کے پھر اور میں بھی اس جگہ پہ اس میں government کی different plans چل رہی ہیں government plan کر رہی ہے کہ لاہور کے four corners پہ دوبارہ ہو جو کہ government plan کر رہی کہ ہر جو بڑا شہر ہے اسے corners پہ hospital لیا ہے تاکہ جو باہر سے دہات سے case چلا ہے وہ شہر میں رش ہو جاتا ہے پہنچنے تک near missus زیادہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ اسی درہ government plan کر رہی ہے کہ لاہور کے corners میں بھی hospital بان جائے ہیں لیٹسے جو اگر شیخ خوبرا سائٹ کا چلا ہے وہ لاہور کی entries پوائنٹ پہ hospitals پلان ہو رہی ہیں maternal اور child health کی علیہ در سے government hospital پلان کر رہی ہے ٹھیک ہے تاکہ اور ان کو لنک کر رہی ہے tertiary institutions کے ساتھ اس میں یہ ہوگا کہ وہ units create ہو جائیں گے لیٹسے گائنی کے پیٹس کے ریڈیالوجی کے انسیزیاں گے جو اس کے انٹرلنک specialties ہیں اور اس میں فردر ایک میرے خال ہے جو maternal health کا perinatal mortality آپ یہ ساری چیزیں کم کرنے میں اور ہمیں اس میں فائدہ ہوگا آسانی بھی پیدا ہوگی یہ لاہور میں بھی ہو رہا ہے یہ ملتان میں بھی ہو رہا ہے ساؤتھ میں بھی ہو رہا ہے ساؤتھ میں اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے کیونکہ نیچرلی وہ پسماندہ علاقہ ہے تو یہ سارا فوکس گورنمنٹ کا چل رہا ہے اور میرے خال ہے ہم 2030 تک جس طرح کی ہماری پیس جاری ہے ہم انشاءاللہ اس کو 70 تک میچ کریں گے بہت سے مصبت کام جو ہیں ان کے سمرات عوام تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے اچھا ایک اور جو پروفیسر صاحب ہے اور آپ کا یہ فیورٹ ٹاپک بھی ہے کیونکہ آپ پروفیسر آف گائنی اور عبز ہیں اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ موجود ہوں تو اس حوالے سے بات نہ کی جائے انٹی نیٹل کیر جو ہے ایک تو آپ نے بہت ایک اچھا سوال کیا تاور عمان صاحب نے بہت اچھی چیز بولی انہوں نے کہا کہ پروینشن کے اوپر زیادہ کام کرنا چاہیے اور یہ سٹیٹیسٹکس نے شو بھی کیا جو ڈیزیز برڈن ہے وہ اگر آپ ڈیزیز کو ٹریٹ کریں گے تو دس گنا زیادہ آپ کے خرچے اموات دس گنا زیادہ پروینشن بجائیں گے تو آپ خرچہ بھی کام ہے پلس موٹیلیٹی بھی کام ہے پروینشن بیٹر دن کیور اور پروییکٹیو اپروچ جو ہے وہ ہمیشہ رییکٹیو اپروچ سے چیپ بھی ہوتی ہے بروقت بھی ہوتی بروقت بھی جہاں پہ ہم میٹرنل ہیلتھ اور پرینیٹل ہیلتھ کا موازنہ کر رہے ہیں اور اگلے دن ہمارے یوکے کی کانفرنس چل رہی تھی یوکے سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور پری میچوریٹی پہ بات ہو رہی تھی تو ہماری جو موٹیلیٹی تب لگز وقت جو بچوں کے پیدایش ہوتی میں دونوں کو فوکس کرتا ہوں بچوں کو بھی اور ماں کو بچہ 20 22 24 ہفتے پہ ڈیلیور ہوگا وہ بیبی کا بش سرائیو کرنا پھر وہ دہات سے ماں چلے گی اس کو لے کے یہاں پہنچے گی اور ابھی تو یہ ایمبرنس چل گی ہم کوشش کر رہے اس کو پرگننٹ ہے اور ہمال تہر گیا اس کو امیجییٹلی یا جو آپس دیل کاری ڈاکٹر سپس آنا چاہیے یا ہاسپل بی آنا چاہیے وہ ریجیسٹر ہونا چاہیے ان کا کارڈ بننا چاہیے اور پھر ایک پر اس کے امیجییٹلی سارے تیسٹ ہوتے ایک ان وہ ایک بیسلین انویسٹیگیشن بنتی آگے جو بھی پھر جیسے بھی پرگننسی گرو کرتی ہے مہینے گمہینے وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس میں انیمیا تو نہیں آرہا یا پون کی کمی تو نہیں ہوگی پون ہی کمی نہیں ہوگی بلڈ پیشر اوپر ہو رہا ہے شوکر ہو رہی ہے پلسنٹا کی لوکیشن کی بی بی نومل ہے نہیں ہے بی بی ریفرنس پوائنٹ بنتا جائے ریفرنس پوائنٹ بی بی کو کوئی گروز تو نہیں سٹنٹرد ہوگی یہ ساری چیزیں اس میں دیکھنے والی ہیں کہیں وہ زیادہ تو نہیں گروہ کر گیا انٹی نیٹل کیر پہ اگر ہم فوکس کریں گے اور ہم اس کو بہت زیادہ ایک ہسپل ڈیلیوری کو بھی انکراج کر رہے ہیں جو کہ ہم بی ایچیوز کو بہتر کر رہے ہیں ٹی ایچیوز کو ڈی ایچیوز کو ٹرشی کو بھی پلس انٹی نیٹل کیر پہ بہت زیادہ فوکس ہے جو ہم پیری فری میں سیشنز کر رہے ہیں میں نے پیشلے چار سال میں پورا پاکستان ایک ایک جگہ بلوچستان کے پی کے گلگت فاتا یہاں پنجاب ساؤتہ پنجاب ایک ایک جگہ ہم گئے ہیں کے پی کے نیٹل کیر جس دن ہماری پروپر سٹارٹ ہو گئی آپ کی میٹرنل ہیلتھ کی پرابلم بھی سالو جائے گی آپ کا جو بچوں کی نیو نیٹل موٹیلٹی ہے اور پیری نیٹل وہ بھی اس میں سالو جائے گی چیزیں کام پہلے پروینشن پہ کرنے کی ضرورت ہمارا یہ ہے کہ ماں کو تو انڈ میں دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے وہ خامن کھانے کھائے پھر بچے کھائیں گے جو بچہ کچھ ہوتا ہے دیہاتیوں میں بات کر رہا ہوں وہ ماں کو انڈ میں ملتا ہے وہ ایک انڈیویجول نہیں ہوتی اس کے اندر وہ پرائیگنٹ ہے اس کے اندر وہ there are two انڈیویجول and we are ہم انس کو پراپر فیڈ نہیں کر رہے اس کو اکیلی کو بھی پراپر کھانا مال نیوٹریشن یا غزائی جو ہے کلت کا شکار بھی وہ ہوتی ہے اب یہ پی ایم صاحب نے پہلی سپیچ میں اس چیز کو فوکس کیا تو وہ ان کی مختلف بجو پھر جب وہ کھانا مانا اس کو نہیں ملے گا بی بی کی گروت سٹنٹرڈ ہوگی بی بی ایفیکٹ ہوگا وہ خود ایفیکٹ ہوگی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اب سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ at the time of birth پتہ نہیں چلتی جب بی بی گرو کرتا ہے سترہ اٹھارہ انیس سال کے جب ہو جاتا ہے تو وہ چیزیں پھر نمودار ہوتی ہیں نمودار ہوتی ہیں اور وہ ایچلی ہوئی ہوتی ہیں فیٹل لائف بلکل نہیں مختلف وجوات ہوتی ہیں اور اس میں کوئی آپ مختلف میڈیسنز کئی دفعہ آپ کو دینی پڑتی ہیں پیشنٹ آگ پا اینڈ میں آ جاتی ہے پرابلمز اتنی ہوتی ہیں کہ آپ کو پہلے ماں کو بچانا ہے پھر بچے کو بچانا ہے کوشش کرنے دونوں کو بچائیں لیکن اب ہمیں سائنس بتا رہی ہے کہ وہ چیزیں جو اس وقت کی جاتی ہیں ان کے آفٹر فیکٹس آ سکتے ہیں تو اگر پروپر انٹی نیٹل کیر ہو تو وہ چیزیں بھی کرنے کی اتنی ضرورت نہیں رہتی ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ناظرین اب ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر عطاو رحمان صاحب نے سر السلام علیکم and a very warm welcome in the program بہت بہت شکریہ سلام سر نالج بیسٹ اکانومی یا علم پر ببنی معیشت کے ویجن اور اس نظریے کے تحت ہمارے وزریعظم پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے جس کے چیئرمین وہ خود ہیں اور جس کے وائس چیئرمین وائس چیئر پرسن آپ ہیں سر اس حوالے سے کافی کسیر الجہتی جو ہے منصوبے بن رہے ہیں تو سر ایک تو ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس منصوبے کے تحت جو ہے اس وقت کیا پیشرفت ہو رہی ہے اور پبلک ہیلتھ کے تناظر میں سر اس میں کیا منصوبے جو ہیں اس وقت زیر غور ہیں یا زیر تکمیل ہیں جی سر بہت بہت شکریہ بھائی دراصل یہ ٹاسک فورس جو ہے یہ اس لیے بنایا گیا کہ آج کی دنیا علم کی دنیا بن چکی ہے وہی ممالک تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں جنہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کی اصل دولت جو ہے ان کی افرادی قوت میں پوشیدہ ہے تو اگر پاکستان میں ہمیں آگے بڑھنا ہے ہمارے ہاں کوئی تقریباً دس کروڑ افراد ایسے ہیں جو پچھے سال سے کم عمر کے ہیں تو ہمیں تعلیم سائنس ٹیکنالوجی اور جدت ترازی انویشن کی اوپر زور دینا ہوگا تو اس کے تحت تقریباً ستائیس منصوبے جو ہیں وہ اس سال کے بجٹ میں رکھے گئے ہیں یہ اس سال کی جو الوکیشن ہے ساڑھے تیرہ ارب روپے کے لئے الگ بھگ ہے اور یہ منصوبے جو ہیں کوئی تقریباً دو سو ارب روپے کے ہیں جس کے اندر مختلف پروگرامز ہیں جس میں زراد کے ساتھ سنت کے ساتھ صحت کے ساتھ تعلیم اور دوسری فیلز انجینئرنگ وغیرہ شامل ہیں خاص طرح پر صحت کے بارے میں جو آپ نے بات کی تو اس میں کئی پروگرامز ہم کرنے جا رہے ہیں ایک تو نینو فارمسوٹیکلز کی ڈیولپمنٹ نینو ٹیکنالوجی ایک نئی ٹیکنالوجی ہے سر یہ ضرور بتائیے گا عام ناظرین کے لئے یہ نینو ٹیکنالوجی ہوتی کیا ہے اور اس لفظ نینو کا مطلب کیا ہے بات یہ ہے کہ اگر مولیکیولز کا سائز جو ہے وہ بہت جو مولیکیولز سائز کمپاؤنز کا چھوٹا کر دیا جائے ٹین ٹو دا مائنس نائنٹ آف ای میٹر نینو میٹر تو جب نینو میٹر کے پارٹیکل سائز ہو جاتے ہیں تو ان کی نئی پراپٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں تو یہ دو طریقے سے کیا جا سکتا ہے یا تو اس کو تعلیف کے ذریعے یعنی سنتیسس کے ذریعے یا پھر اس کو مشیننگ کے ذریعے توڑ کر اس کو کم کیا جا سکتا ہے پیس کر تو اس کے تحت ایک بہت بڑا انقلاب آیا ہے دنیا کے اندر جس میں نینو بائیو ٹیکنالوجی نینو کوٹنگز ہو رہی ہیں جیسے کہ آپ کے سرجیکل کوڈز ہیں ان کو نینو کوٹنگ کر دیا جائے تو ان کی عمر بڑھ جاتی ہے نینو فارمسوٹیکل جس میں ٹاکسیسٹی پھر کم ہو جاتی ہے لیکن ان کی افادیت بڑھ جاتی ہے اسی ذریعے سے بہت سارے فیلڈ ہیں نینو ٹیکنالوجی جو کہ آپ ڈیولپ ہو رہی ہیں تو پاکستان کا سب سے بڑا اب نیشنل سینٹر فر نینو ٹیکنالوجی کراچی انیورسٹی میں جو میرا ادارہ ہے انٹرنیشنل سینٹر فر کیمیکل اور بائیولوجیکل سائنسز وہ ایک ڈونیشن کی ذریعے جو کہ حسین ابراہیم جمال فارمڈیشن نے ڈونیشن دی تھی اس کے ذریعے یہ قائم کیا گیا ہے اور اس میں بہت سے پروجیکٹ اب شروع کیے جا رہے ہیں جس میں ایک پروجیکٹ جو ہے وہ نینو فارمیسوٹیکلز کا ہے یعنی کہ فارمیسوٹیکلز جو آپ عام استعمال کرتے ہیں عدریات ان کے نینو ورجنز جو ہے تیار کیے جائیں تاکہ آپ کو پھر جو ڈرک آپ لیتے ہیں انہوں کی بہت کم کی ضرورت ہوگی لیکن اس کی افادیت اتنی ہی رہے گی اور ٹاکسیسٹی بھی کم ہو جاتی ہے یعنی کہ سر ہم مایکرو سے بھی مایکرو لیول پر چلے جائیں گے اگزاکلی اگزاکلی اور یہ جو ہے یہ بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی فیل ہے اور اس وقت دنیا میں جو سب سے دو ممارک سب سے آگے ہیں اس فیل میں وہ چائنہ اور امریکہ ہے اور اس میں ہمارے جو ہیں بہت سٹرونگ لینکجز ہیں ان دونوں ممارک میں جو ٹاپ انسٹیٹیوشنز جو قائم ہیں اس میں دوسرا جو ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے وہ انڈسٹریل بائیو ٹیکنالوجی کا ہے اور بائیو ٹیکنالوجی کے تحت اب یہ جینومکس کا زمانہ ہے اور چین ایڈیٹنگ جو ہے یعنی کہ جو آپ کے جو جینیٹکس ہے اس کے اندر ایڈیٹنگ کر کے بہت سارے پروپٹیز اب ڈیولپ کی جا سکتی ہیں جس میں زراعت کے اندر خاص طور پر لیکن ساتھ کے ساتھ ہیلس کے اندر بھی بہت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اسی طریقے سے جو سویج ووٹر ہے یہ اکثر جو ہے یہ ضائع ہو جاتا ہے یا سمندر میں پھیک دیا جاتا ہے اس کی ریسائکلنگ کے لیے ایک بڑا پروگرام شروع کیا گیا ہے یہ پرائیوٹ سیکٹر یہ سرل فارمسوٹیکلز ہیں کراچی میں آئی بی ایل بھی انوالڈ ہے وہ نیکی کمپنی ہے تو یہ مختلف پلانٹ اب لگا رہے ہیں سویج ووٹر پیوریفیکیشن جس میں جو پانی سویج ووٹر کا نکلتا ہے اس کو پہلے صاف کیا جاتا ہے اور یہ دو پلانٹ اس وقت لگ چکے ہیں مختلف علاقوں میں اور دس پلانٹ اور لگ رہے ہیں سو ملین گیلنز پر ڈے ہر پلانٹ کی کیپیسٹی ہے اور پھر یہ ذراعات میں اور پلانٹیشنز میں اور دوسرے کاموں میں یہ پانی استعمال ہوتا ہے تو یہ بھی بہت اہم پروجیکٹ ہے جو شروع کیا گیا ہے جو صحت سے متعلق ہے اسی ذریعے سے ایک تعلیم کے اوپر پروگرام شروع کیا گیا ہے جس کا اوپر کافی امپیکٹ ہوگا صحت پر یہ میسیو اوپن آن لائن کوسز ہوتے ہیں جو کہ سٹینفرڈ ایم آئی ٹی ہارورڈ ییل اور دوسرے کنٹری سے کوسز ہیں تو اس میں مختلف یونیورسٹی کوسز جو کہ ہیلت سے جن کا تعلق ہے اور دوسرے فیلز میں بھی ان کو آپ بلینڈڈ ایڈوکیشن یعنی کہ تعلیم دینے میں آپ نہ صرف اپنے اساتذہ سے سیکھیں بلکہ دنیا کے بہتری اساتذہ سے تعلیم لیں تو یہ میکسیو اوپن آن لائن کوسز یا موکس جو کہناتے ہیں ان کو انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے نومل ایڈوکیشنل سسٹم اور اس میں یہ سکول لیول کالیج لیول اور یونیورسٹی لیول پر کام آئیں گے سکول لیول میں خان اکیڈیمی جو کہ کالیفونیا میں واقع ہے وہ کورسز بھی شامل ہوں گے تو کئی ہزار کورسز اردو میں ڈپ ہو چکے ہیں وہ سمو دیے جائیں گے تو اس سے ایک تعلیم کے اندر بھی بہت اچھا امپیکٹ ہوگا اور صحت کی تعلیم میں جو میڈیکل کالیجز ہیں اور میڈیکل یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر بھی بہت اچھا امپیکٹ ہوگا اسی طریقے سے ایک وائرس وائرالوجی کا ایک سینٹر قائم کیا گیا ہے یہ پاکستان کا پہلا وائرس سینٹر ہے بی ایس ایل تری فسیلٹیز ہیں تو اس میں یہ کراچی یونیورسٹی میں ہی جو انٹرنیشنل سینٹر فر کیمیکل این بیالوجیکل سائنسز کے تحت قائم کیا گیا ہے اور اس میں ہیپٹائیٹس اور دوسرے وائرسز کے اوپر جو کہ بہت پریورنٹ ہیں ہمارے خطے میں ان کے اوپر کام ہوگا تو یہ ایک اور بڑی پیشرفت ہے سر یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ اس وقت جن منصوبوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ پری پلاننگ یا پلاننگ فیس سے اب نکل کر ایگزیکیوشن کے فیس میں داخل ہو چکے ہیں جی بلکل یہ جو ہے یہ آن گراؤنڈ ہیں ان میں بہت سے پروجیکٹس ہیں جیسے کہ وائرالوجی سینٹر ایکچولی قائم ہو چکا ہے سن کا پہلا فورنزک سینٹر ڈی این اے لیپ یہاں قائم ہو چکی ہے اور آپریشنل ہے اسی طریقے سے جو نینو ٹیکنالوجی سینٹر ہے یہ قائم ہو چکا ہے اور آپریشنل ہے پی ایم یونیورسٹی جو بن رہی ہے اسلامباد میں اس کا زمین دی جا چکی ہے اور وہ اس وقت اپروول کے فیز میں ہے اور اس میں ایک بڑا جو پروجیکٹ ہوگا وہ انڈسٹریل یعنی کہ سنتی بائیو ٹیکنالوجی کے اوپر ہوگا جس کا صحت سے بہت قریبی تعلق ہے جیسے کہ میں نے ارز کیا اور فارمسورٹیکل دیولپمنٹ کے سے بہت قریبی تعلق ہے اسی طریقے سے ایک کام ہو رہا ہے انٹی بائیو ٹیک انٹی بائیو ٹیک ریزیسٹنس ریورسل کا یعنی بڑا مسئلہ اس وقت صحت کے میدان میں یہ ہے کہ انٹی بائیو ٹیک جو ہیں اپنی افادیت کھو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے جو نورمل انٹی بائیو ٹیک کام نہیں کرتے تو اس کے لیے کوئی راستے ٹھونڈے جا رہے ہیں کیونکہ دنیا میں اب پہلے چودہ کمپنیز انٹی بائیو ٹیک جیولپ کرتی تھیں اب صرف تین رہ گئی ہیں تو اس پہ بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے طور پہ ایسے اس کے لیے علاج تراش کریں تو اس انٹی بائیو ٹیک ریزیسٹنس جو ہے سر اب اس کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے کہ ڈرگ ریزیسٹنس جو ہے اسے کس طرح ختم کیا جا سکے بیکٹیریا میں اور یہ بہت بڑا ایک مسئلہ دنیا بھر میں ہے کہ مائیکروب جو ہے بہت تیزی سے ریزیسٹنس ڈیولپ کر لیتے ہیں تو اس کو ریورسل کیلئے تو بہت سے نئے مرکبات ایسے نکلے ہیں جو کہ اس کو ریورسل میں مفید ہیں اسی طرح ہمارا اپنا جو کام ہے تحقیق کا اس کے اندر ایک جو ایریا ہے وہ نیورو ڈی جنریٹیو ڈیزیزز یعنی کہ دماغ کے ایسے بیماریاں جسے دماغ اپنا کام کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس میں بہت ساری بیماریاں ہیں جس میں اپی لیپسی ہے آٹیزم ہے پارکنسز ہے ایلسائیمز وغیرہ تو اپی لیپسی کے خلاف بہت اہم کمپاؤنڈز ڈسکور کیے گئے ہیں حال میں اور ان کو بیندون اقوامی طور پر یو ایس میں اور دوسرے ممارک میں پیٹنٹ کیا گیا ہے اور یہ فیز ٹو کلینیکل ٹرائلز کے اندر ہیں تو اس طرح کے بہت سارے پروگرامز اور پروجیکس کیے جا رہے ہیں اور اس میں یوکے میں ایک بڑا گروپ ہے جو اس میں کلائبریٹ کر رہا ہے وہاں ٹیمریج یونیورسٹی میں اور یونیورسٹی کالج لندن میں پروفیسر حارون احمد ہیں اور پروفیسر جواددار ہیں اور ان کے کالیگز ہیں تو وہ ریگرلی آتے ہیں اور کلائبریٹ کر رہے ہیں ان سم پروجیکس کی ڈیولپمنٹ میں تو نوڈیج اکانومی جو ہے وہ ایک بہت اہم ایریا ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا آج کی دنیا علم ہی کی دنیا ہے اور یہ ہمارے پرائیم ایسٹر ایمان خان صاحب نے جو میری تجویز تھی کہ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو سب سے زیادہ توجہ تعلیم کی طرف دیں اور آپ دیکھئے گا کہ جیسے جیسے فنڈز ایویلیبل ہوتے ہیں اور ملک کے معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں جو کہ آپ ایک سال کے اندر آپ کو سامنے دکھائی دے گا تو ایک بہت بڑا انقلاب انشاءاللہ تعلیم کے اندر آئے گا اور اس سے پھر دائریکٹ صحت کے اوپر بھی امپیکٹ ہوگا اور صحت کے اندر جو ہے ہمیں پریونٹیو میڈیسن کی طرف خاص طور پر زور دینا چاہیے جیسے کہ ایران نے اور کیوبا نے اور دوسرے ممالک نے دیا ہے صرف کیوریٹیو میڈیسن کی طرف نہیں بلکہ پریونٹیو میڈیسن کی طرف زیان دینا بہت اہم ہے بہت شکریہ آپ نے اپنے وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا سر ہم دعا گو ہیں کہ نالج بیس ایکانومی کے تحت اس ویجن کے تحت پرائیم منسٹر کی قیادت میں امران خان صاحب کی قیادت میں جو ٹاسک فورس کام کر رہی ہے اس کے منصوبے جو ہیں تیزی سے کامیابی سے ہم کنار ہوں اور اس کے سمراج جو ہیں وہ ہماری عوام تک اور ہمارے وطنیں عزیز تک پہنچیں سر کمیونٹی ہیلتھ ورکرز کے حوالے سے آپ کا کیا جو ہے نکتہ نظر ہے زاویہ نظر ہے کیونکہ کمیونٹی ہیلتھ ورکرز بہرحال جو ہیں وہ ایک قلیدی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم میں کمیونٹی ہیلتھ ورکر جو یہاں سے گئی ہے ہماری کراچی سے انٹیری سند اور انہوں نے وہیں سے جو لوگ لئے ہیں ہمیں ڈاکٹر شہر شاہ مارسد گائنی میں شہر شاہ سید وہ وہ اور میں ملکی یہ پروگرمز ہم کرتے رہتے ہیں انہوں نے ایک کمیونٹی ہیلتھ ورکر کا ایک پورا سٹیٹا بنایا نہیں ایک کریئٹ کیا گروپ پورا جو کہ مختلف شہروں کا شہر شاہ صاحب اور میں کھر ہے کھر کھر بڑا شہر ہے اور بیچ میں آپ کا میرپور ہے میرپور خاص ہے اس طرح پنجاب کے چھوٹے شہر ہیں کسباتی شہر کسبات ہیں جہانی ہیں کھانے وال کا عقید ہے کبیر والا وہاں سے پہلے آپ جا کے لوگ ڈھونڈیں جو کو پڑے لکھیں اور جو شعور رکھتے ہیں وہ آپ کو ایک سیٹ آف جس میں آپ کو وہاں کی لوکل ایڈمیسریشن ہلپ کر سکتی ہے آپ کو وہاں کے فیملی فیزیشن ہلپ کر سکتی ہے اور جن میں والنٹیر جذبہ بھی بہت ہوتا ہے ان کو آپ نے ٹرین کرنا ہے ٹھیک ہے وہ ٹریننگ can be one month ٹریننگ can be two months ٹریننگ can be two weeks depending upon کہ اس بندے کا لیبل کیا ہے ٹھیک ہے ان کو آپ کر کے ان کو آپ کو ایک سپورٹ دینی ہے لٹس ایک ہم ایک پروگرام بناتے ہیں کہ یہ پروگرام ہم نے سندھ کے ایک دہات میں کرنا ہے یا ہم نے یہ ڈیرہ غازی خان کے پاس ایک دہات میں کرنا ہے اور یا ملتان کے پاس کوئی دہات ہے اس میں مظفر رڑ کے وہاں ہم نے کیا کرنا ہے جہاں پروگرام زیادہ چل رہی ہے ایک 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 کسی میں کرنا ہے تو ان کو پھر آپ نے ایک سپورٹنگ سسٹم دینا ہے جس میں آپ کے جو فیملی فیزیشن ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ ہونا چاہیے ان کو وہاں مانیٹر کریں پلس جو وہاں ڈی سی ہوگا اے سی ہوگا وہ ان کے ساتھ آپ کا رابطہ ہونا چاہیے اور وہاں ڈی اے چو جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ اس ڈیٹے کو ساتھ ساتھ ان کے رکھتا جائے ایسا سسٹم گمڑا پنجاب نے شروع کیا ہوا ہے تو چیزیں انشاءاللہ اس سے فرق پڑتا ہے تو ان کا ایک بہت بہت رول ہے کمیونٹی ہیلتر ناظرین پروگرم کا وقت ختم ہوا جاتا ہے ہمارے ساتھ موجود تھے آج پروفیسر فرید زفر صاحب ناظرین آخری چند منٹ ہیں سر کوئی پیغام دینا چاہے مختصرا تو ضرور دیں اور اس کے بعد ہم پروگرم کا اختتام کرتے ہیں جی دیکھیں جی ایسا ڈاکٹر تو میرے پیغام ہے کہ ہمیں نمبر ون سیف ڈاکٹر ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی قوم کی خدمت کرنی چاہیے ہمیں تھوڑا دل بڑھ رکھنے چاہیے اور ایک ٹولرنس کے ساتھ اس معاشرے کو میرے خیال ہے ٹریٹمنٹ ہم نے ہی دینا ہے اور ہیلپ فیسیلیٹی بہتر ہونی چاہیے ایز اگائنیک کالوجس میں پیغام یہ دوں گا کہ صحت مند ماں ہوگی تو صحت مند گھرانا ہوگا اور صحت مند معاشرہ ہوگا اور بچہ ہمیشہ ماں کی زبان بولتا باپ کی نہیں بولتا بلکل ٹھیک ہے ناظرین اس خوبصورت پیغام کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں آپ کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا گو اپنے حوز ڈاکٹر کامران خالد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ